پاکستان پیپلز پارٹی کا ریرہ غازہ خان میں ورکرز کنونشن پندال میں شیئرمین پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو زرداری کی آمد پر جیالو کپورتا پاک استقبال سابق فزر ویاسم یوسف رزاکلانی سابق گورنر منجاب مخدوم احمد محمود سمیت دیگر رہنماوی سٹیج پر موسود بلاوال بھٹو زرداری کو بلوچی ڈرکز پیش کر کے والکم کیا گیا بلاوال بھٹو زرداری کا دورہ ہے جنوبی پنجاب دیرہ مزفرگرد بائی پاس کے مقام پر شاندار استقبال بلاوال بھٹو زرداری کو زلے رہنماو نے روایتی پگڑی پہنائیں بلاوال بھٹو کھوسا ہاؤس کے اشائی میں بھی شرکت کرے گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو کی ملتان کی صحافی برادری اور دانشوروں سے ملاقات کہا کہ دوست دھوکا نہ دیتے تو حکومت کو گھر بھیج چکے ہوتے ہمارے سیاسی فیصلوں سے حکومت کو زبردست دھچکا لگا حکومتی اقدامات سے صوبے احساس محرومی کا شکار ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو زرداری کی خیابان نے سرول میں شہید شائر محسن نقوی کی عبائی رہائش کا آمد شہید کے سابزادے حسد عباس نقوی کو ان کے والد کے انتقال پر پرسا دیا سید حضر عباس نقوی کے انتقال پر تازیت اور پاتہ خانی کی کہا کہ شہید محسن نقوی کی عبائی شائری آج بھی سب کی زبان پر ہے جنوبی پنجاب کے عبائی احتیاط کا دامن حاج سے ناجوانی دیں جان لیوہ کرونا کے وار تیز ہو چکے چوبیس گھنٹو کے دوران تین سنوے کیسز ریپورٹ ڈاکٹر جرزلے سران کو کرونا ویکسنیشن لازمی کروانے کی ہدایت کرتی کرتی کرونا پابندیوں کے بعد فرانسپورٹ کی بندے شیک شہر سے دوسرے شہر جانا مشکل ملتان ریلو سٹریشن پر غیر معمولی رش ٹکٹ کے حصول کے لیے لمبی خطاریں مسافر حکومتی پولسیز سے نانا نکلے ٹرینے لیٹ ہونے کی روایت ختم نہ ہونے پر شہری مایوس رحیم یار خانوی کرونا کی چوتھی لہر کے اثرات بغیر ویکسنیشن طلبہ کے سکول آنے پر پابندی آئے سی او ایڈوکیشن رانہ نویر اختر کا مراسطہ جاری افسران اور سکول ہیڈز کو عمل درامت کرنے کی احکامات چاری کر دیئے لوگ ڈاؤن اور کرونا پابندیوں سے چودھے تھنڈے پڑ گئے مزدور طبقہ معاشر مشکلات سے دو چار ملتان کے اہم چوراہوں پر بیروزکار افراد کی تعداد بڑھنے لگی دہاری دار طبقہ شدید متاثر حکومتی امداد کے منتصر